اس بیچ ماتو شری پہنچ گئے ہیں نتیش کمار بیہار کے مکہ منتری اور ڈیپٹی سی ایم تیجسوی یادو اس وقت پہنچے ہیں ادھاو تھاکرے کے آواز ماتو شری وہ لائیو تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھاو گٹ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی بڑی جیت کے طور پر پیش کر رہا ہے راجیب ہمارے سمادہ تھا ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجیب تصویریں ہمارے سامنے ہیں اور آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے ادھاو تھاکرے کے لیے اور ایسے میں نتیش کمار پہنچے ہیں ان سے ملنے کیا ہو رہا ہے بلکل دیکھئے نتیش کمار پہنچے ہیں نتیش کمار کا جو پہنچے ہو بھی پکشی ایکتہ کو لے کر تو آج جب ادھاو تھاکرے سے ملاقات کریں گے تو مہاراشت کی راجنیتی کو لے کر بھی دشتر طور پر بات ہوگی اور اس کے بعد میں نتیش کمار بھی کیا اس مسئلے پر کچھ بولتے ہیں مہاراشت کی سیاست کو لے کر اس پر ضرور نظر رہے گی کیونکہ نتیش کمار جس طرح سے کیندر سرکار پر حملہ ور رہے ہیں کہ کیندر سرکار جو ہے وہ چونی ہوئی سرکاروں کے خلاف جا کر کس طرح سے الگ الگ راجیوں میں کام کر رہی ہے تو نتیش کمار کا کیا کچھ بیان ہوتا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں پتا چلے گا ٹھیک ہے میں آؤں گا آپ کے پاس نتیش رانے بی جے پی کے بدائے کس وقت ہمارے ساتھ نتیش جی کس طرح سے اسے آپ دیکھتے ہیں ادھو تھاکرے گھٹ اسے اپنی بڑی جیت کے طور پر پیش کر رہا ہے کیا بول رہے ہیں ادھو تھاکرے آپ نے بڑی جیت جی کیا کوٹ کارنے رہنے نتیش جی آپ کو جانکاری تو ہوگی کہ راججپال کے فیصلے کو آج سمویدھانک انکونسٹیٹوشنل قرار دیا ہے سپریم کوٹ نے بھلے ہی ایکنات شندے کی سرکار بنی رہے گی لیکن سرکار کو پھٹکار لگائی ہے راججپال اور سپیکر کے فیصلے کو غلط ٹھڑایا ہے سپریم کوٹ نے دیکھئے وہ سپریم کوٹ کی ضرور آئے ہیں مگر جو ڈسکوالیفیکیشن کے سارے ادھکار یہ ہمارے سپیکر کے پاس دیئے ہیں اور سپیکر آنے والے سامنے میں صحیح نرنے لیں گے اور شندے اور پڑنوے جی کی سرکار ہمارے شیوشنہ بیجے بی کی سرکار مہاراستہ میں آگے بھی بیار کے کام کرے گی اس میں ادھکار کو جیتنے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ماتم مانانا چاہیے اتنا بڑا بڑی کوشش کر کے سرکار کو کچھ ہو وہ خود واپس مکہ منتری بنے اس کے لئے بہت کوشش کر رہے تھے ادھکار نہیں لیکن نتیج جی سپریم کوٹ نے ایک بات کہی سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ اگر ادھکار اسطیفہ نہیں دیتے تو ہم انہیں راہت دے سکتے تھے تو ابھی پھر ادھکار کی گلتی ہے نا جس آدمی نے کوئی سرپنج کا چناؤ بھی لڑا نہیں اس کو تو مکہ منتری بناوں گے تو یہ ایسے ہی غلط ڈیسیشن لیں گے نا تو ابھی اس کے لئے ادھکار کی گلتی ہے کائی کو ریزنیشن دیا بہت بڑا ایموشٹل کرنا تھا نا اس کو مہاراستہ کے لوگوں کو اور ابھی سمجھا رہے گا لیکن نتیج جی آپ اس پر اپنی ٹپڑی اپنی رائے نہیں دے رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ راججپال کا فیصلہ جو تھا وہ آسنوی دھانک تھا دیکھیں ایسا ہے آج observation آئے ہیں final judgment ہاتھ پہ آنے کے بعد دو بجے شندے صاحب اور پڑنوی صاحب کی پترکار پریشت ہے اس میں ساری کے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا پریتفی راج چوہاڑ کانگریس کے ورش نیتا مہاراستہ کے پور مکھے منتری اس وقت ہمارے سیوگی کمار وکراند کے ساتھ ہیں کمار over to you جی بالکل بہت شکریہ بہت شکریہ مکھے منتری اور کانگریس کے ورش نیتا پرسیرہ چوہان ہمارے ساتھ ہیں اور خاص بات یہ جب ادھو تھاکرے نے اسطیفہ دیا تھا اس کے طرح پرسیرہ چوہان نے کہا تھا کہ یہ گلتی کری ہے ادھو تھاکرے نے کیا کہیں گے پرسیرہ جی آپ نے اسی وقت کہا تھا گلتی کر گیا ادھو تھاکرے آج سپریم کورٹ نے بھی یہی کہہ دیا کہ ادھو تھاکرے نے گلتی کری اس لیے شندے سرکار چلتی رہے گیا نہیں دیکھئے صرف اس کے قارن شندے سرکار چلے گیا ایسا نہیں ہے دیکھئے جو اچھے تم نیائل ہے اس کو ویدھائیکوں کو خارج کرنے کا نیلمیت کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے وہ ادھیکار ویدان سبہ ادھیکش کے پاس ہی ہے تو وہ تو اس بات سبھی جانتے ہیں اور اسی سمیں اسی طرح سے چندرچو جی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تو ویدان سبہ کے ادھیکش لیں گے اب جہاں تک ادھر جی کے اسطیفہ کی بات ہے اسی سمیں ہم سب نے سوچا تھا کہ یہ بہت بڑی گلتی کر دی اس کے پہلے جو سوشل میڈیا پر انہوں نے دیا تھا ایک آدھا گھنٹہ پہلے گھنٹہ پہلے مہا وکاس آگاڑی کے منتری مندل کی کیابنیٹ کی بیٹک ہوئی تھی جو آخری بیٹک تھی اس میں کوئی چرچہ نہیں تھی کہ مکہ منتری ایسا کچھ کرنی جا رہے ہیں تو کانگریس کے منتری ہو یا راشتروادی کانگریس کے اشیو سے نہ کہ لیکن اچانک ادھر جی نے فیس بک پہ سوشل میڈیا پر جا کے کہہ دیا کہ میں اسطیفہ میں اسطیفہ دے رہا ہوں اور ترن جا کے راجعب پال مہدے کے پاس انہیں نے اسطیفہ سومتیا اب یہ بلکل گلت یہ قدم تھا اسی سمیں جو بھی باکر صاحب نے بھی اسی سمیں پندرہ منٹ کے اندر میں نے کہا تھا کہ گلتی ہو گئی بہت ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جنتہ کے شنے ہوئے پرتینری کے سامنے جا کے اپنی بات کہنی چاہیے لیکن اب وہ ہو چکا ہے اب آگے کیا سر آج جو اچھے تیم نے دھوری کت کیا ہے کہ وہ گلتی ہو گئی اگر وہ آپ نہیں اسطیفہ دیتے تو شاید ہم آپ کو پھر سے مکھے منٹری پت بہال کرنا کا وچار کر سکتے تھے یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے یا کرتے وچار کر سکتے تھے لیکن اب وہ بات ختم ہو گئی ہے آج کے فیصلے کے تین چار مددے جو اہم مددے ہیں پورا فیصلہ تو پڑھنے کے بعد آدھیم اور وستورت ٹپنی کر سکیں گے ایک تو راججپال کی بھومی کا پہ بہت زیادہ کمبھیر سٹکچرز لگائیں پورے راججپال مہدہ کوشی ارہ جی کی کاریکال میں وپکش ہمیشہ کہتا رہا